اسے بات کی تھی ارگنومکس اکوپیشنل تھرپی کیا ہوتی ہے فیزیکل تھرپیس یا فیزیکل تھرپی کی ڈومین میں رہ کے ہم نے کس طرح سے ارگنومک اپروچز کو دیکھنا ہے اس میں اگر ہم بات کریں آج فردر اس کو کچھ ڈسکس کریں گے اس میں کچھ ڈیٹیلز کو دیکھیں گے ارگنومکس بسیکلی کیا ہے کہ کسی بھی ورکر کی ورک پلیس کو اس طریقے سے اس کے مطابق فٹ کر دینا کہ وہ میکسیمم آؤٹکم دے سکے ایک انڈویجل ہے اس کی کیا فیزیکل ریکوارمنٹس ہیں کیا اس کی کیپیبلیٹیز ہیں اس کے مطابق اس کو وہ ٹاسک دیا جائے جو کہ وہ بہتر طور پر پر فرم کر سکے اگر ہم ارگنومکس کے حوالے سے بات کریں تو ورکنگ انوارمنٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ ایک تو آپ کو جو ورک دیا گیا ہے کیا آپ اس میں ماہر ہیں آپ وہ پر فرم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جو ایکوپمنٹس آپ یوز کریں وہ اقارڈنگ ٹو یور اون سائز ہائٹ ہیں کیا آپ وہ ایکوپمنٹ یوز کریں اگر ایک پراپر ٹیکنیک کے ساتھ اور وہ ایکوپمنٹ یوز کریں تو اس سے کوئی ایڈیشنل لوڈ تو نہیں آرہا آپ کی باڈی کے اوپر یا ڈیفرنٹ پارس آف باڈی کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ارگناومکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ارگناومکس اس کو بھی ڈیل کرتی ہے کہ ایک پرسن کی فیزیکل اور بھیویوریل کریکٹریسٹکس کیا ہیں جیسے کہ ایک پرسن ہے وہ اتھلیٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپورٹس اور اس لحاظ سے وہ فٹ ہوگا اور اس کو پھر بھی ڈیفرنٹ ٹریننگ اور آپ کی سکتے ہیں فٹنس ٹریننگ کرنی پڑے گی لیکن کوئی بھی ایک نارمل انڈیوڈجوال اسے ترہاں سے اور سارے ہی ورک پلیسز جس طرح کہ اگر ہمیں ہمارا فرس ٹریننگ ہو اور ہم نے کسی فیکٹری میں جا کے لیفٹ کرنا ہے کافی ہیوی تو فرس ٹرین پر ہمارے لئے ڈیفکلٹ ہوگا نہ ہمیں وہ ٹکنیک آتی ہوگی کہ ہم بہتے طریقے سے اس کو اٹھا سکے نہ ایکسپیرینس ہوگا اور اس لیے ضروری ہے کہ ایک پرسن جس کو ٹکنیک آتی ہو اس سے آپ پہلے گائیڈلین لیں جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے اور اس کے بعد ٹاسک کو پرفارم کیا جائے پہلے زمانوں میں جب بھی ایک چیز بنتی تھی اس کو ایک ٹاسک کے لیے بنایا جاتا تھا کہ جس طرح چیئر ہے اس پر بیٹھنا ہے تو اس کو ایک سپیسیفکلی کتنی چیئر ہونی چاہیے کتنے سائز کا پرسن اس پر بیٹھ سکتا ہے وہ بنا دیا ٹیبل بنا دیا کہ یہ ٹھیک ہے almost یہ average height ٹھیک ہے اس سے گزارا ہو جائے گا different tools ہیں اب scissors, seam maybe اس کے بھی ایک سپیسیفک size آتا ہو پھر with the passage of time size اور according to individual change کرتے گئے ٹھیک ہے ہر چیز میں sizes کا difference آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جس طرح کہ چیئر اور ٹیبل جس طرح آپ دیکھیں schools میں جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں nursery prep میں ان کی چھوٹی چھوٹی chairs ہوتی ہیں ان کی بڑی chairs نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کی height کے مطابق اسی طرح اب جو ہے with the passage of time ان ergonomic approaches پہ اور زیادہ focus کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی پیدا کی جا سکے یہ posture problem سے بچ سکیں ٹھیک ہے اور maximum output بھی لیا جا سکے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ بائیومکینکس کو ہم ergonomics کے ساتھ کس طرح سے relate کریں گے بائیومکینکس بیسیکلی ہے forces کے ساتھ deal کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ایک specific position میں اگر ہم یہ task perform کریں گے تو ہماری body کے اس اس joint پہ اتنی forces exert ہوں گی ٹھیک ہے اگر تو ہمیں یہ بائیومکینکل aspect پتا ہوگا تب ہی ہم اپنی work place اپنی environment کو اس طرح سے design کر سکتے ہیں جس میں minimum forces exert ہوں اور maximum output دیا جا سکے اس لئے ergonomics بہت زیادہ interlinked ہے with biomechanics ٹھیک ہے اگر ہمیں forces کا کوئی idea نہیں ہوگا تو ہم لوگ design ہی نہیں کر سکتے ایک بہتر آپ کی working environment environment یا work design جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ furniture ہے یا tools ہیں ٹھیک تو اگر ہم نے کوئی بھی hammer use کرنا ہے کوئی بھی ایسا tool use کرنا ہے جس کا handle ہے تو جب ہمیں اس کی بائیومکینکل aspect کا پتہ ہوگا کہ اگر handle زیادہ length میں زیادہ ہوگا تو ہمیں کم force exert کرنی پڑے گی torque produce کرنے کے لئے اور اگر handle بہت short ہوگا تو ہمیں زیادہ force exert کرنے پڑے گی ایک specific torque produce کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں یہ forces ہم ergonomic approach میں تبی لے کیا سکتے ہیں اگر ہمیں اس کے باومیکینکس کا اس پہ کتنی forces exert ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ بھی نہ ہم لے جائیں یا بہت below average بھی نہ کر لیں بلکل ایک specific جو ہمیں requirement ہے اس کے مطابق ایک چیز design کی جا سکے اب ergonomics کو یہ بہت new term نہیں ہے جس پہ فوکس کیا کرنا ضروری ہے سیمٹین ہنڈرز میں ڈیفرن سائنٹس نے اس پہ کام کیا اور جس میں سے ایک نے کہا کہ workers جن کی specific کچھ اکٹیوٹیز ہوتی ہیں different occupations سے ان کا لنک ہے تو کچھ specific workers ہیں جو پرون ہوتے ہیں to some specific region injuries ٹھیک ہیں اور یوز injuries ہو جائیں بشک تو اس میں سے اگر ہم بات کریں تو یہ برنارڈ دینوں نے کہا کہ کلرکز جو ہوتے ہیں اب تب تو کمپیوٹرز نہیں تھے تو ان کا پین اور پین پینسل پیپر ورک زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جو وہ پیپر رائٹنگ بہت زیادہ ان کا ہینڈ کا یوز ہوتا ہے جس کی ویسے ان کے ہینڈ کے muscles ligaments strain میں زیادہ آتے ہیں ان کی انجری کے chances بھر جاتے ہیں ٹھیک ہے جو cobbler اور tailors ہیں ان کا زیادہ دن میں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ sitting position acquire کر کے اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک tailors ایسے bend کر رہے ہیں trunk کو hump back بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو shoulders ہیں ان کو forward لے کے آرہے ہیں وہی جو ہمارا upper cross syndrome کی position تھی ٹھیک ہے وہ position بنا رہے ہیں تو ان کے بھی poster میں بہت issues آرہے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ جو porters ہیں جس تک different ports ہوتے ہیں ship میں وہاں پہ کافی heavy load اٹھانا پڑتا ہے loading unloading کرنی پڑتی ہے تو ان لوگوں کی لئے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے daily routine میں اتنا heavy weight اٹھانا ہوتے تو ان کے بھی rounded shoulder ہمیں زیادہ frequently ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے even 1700 میں یہ بتا دیا کہ یہ different جو ہیں وہ occupation سے یہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں musculoskeletal related problems common ہمیں ملتی ہیں کیونکہ ان کا overuse بہت ساتھ ہے ergonomic approaches میں اگر ہم بات کریں study design کے study areas کی کن چیز پر focus کرتی ergonomics تو ergonomics سب سے پہلے جو main important ہے وہ ہے worker جو worker ہے کیا وہ task perform کر سکتا ہے اس کی height کیا ہے اس کا size کیا ہے اس کو کیسے tools چاہیے اس کو environment کیسا چاہیے worker is the main component main جس پہ ہم نے focus کرنا ہے ergonomics میں اس کے بعد tool tool جو بھی task perform کرنا ہے اس کے مطابق tool ہو اور جس worker نے ایک worker پہ نہیں focus کر پاتے تو ایک variety ہو بہت tall worker ایک average اور ایک بہت short worker اس کے مطابق tool design کر دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ at least بہت زیادہ difference نہ ہو تھوڑا سا adjust وہ worker خود بھی effort کر لے گا لیکن وہ بہت short ہے اور اس بہت زیادہ difficult ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد اگر ہم بات کریں ورکر میں اور ٹول میں ڈیفرن ٹائپ کی آپ کی چیزیں آجاتی ہیں اس میں اگر ہم ورکر ٹول کے علاوہ بات کریں تو ٹاسک بھی میٹر کرتا ہے اور انوارمنٹ بھی ٹاسک کیا ہے جو بھی آپ کو کام دیا جا رہے وہ کیسا ہے وہ physically demanding ہے یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ mentally اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے یا آپ کہہ سکتے اس میں کوئی بہت زیادہ repetition آرہی ہے کوئی specialized work ہے جیسے کہ صلاحی کڑھائی اس سے بھی زیادہ کوئی specialized work ہوتے ہیں تو different tasks ہوتے ہیں تو ایک individual وہ task perform کیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کو پہلے ایک proper training دینے کی ضرورت ہے جس کوئی بھی person athlete ایک دن میں نہیں بنتا اس کو پہلے training کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے with the passage of time اتنا train ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے field میں کھیل سکے خاص طور پہ ایک high level پہ جا کے کھیل سکے ٹھیک ہے تو اسی لئے ضروری ہے کہ person کو properly اس کے مطابق اس کا task ہو اور اس کی جو ہے وہ اس کی work shifts کتنے ہیں ایک proper management کیا ہے جو بھی وہ task perform کر ہیں اس میں noise بھی آجاتی ہے اس میں light کا element بھی آجاتا ہے اس میں آپ کا working environment with your colleagues with your other workers یہ بھی matter کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی focus کرنا ہے تاکہ ایک individual کو ایک اچھا working environment ملے اور وہ better outcomes دے سکے اس میں یہ بات ہے جو user چاہیے اور working environment بہتر ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے perform کر سکے اگر ان ساری چیزوں کا ایک بہترین combination ہمیں مل جائے تو ergonomic problems نہیں ہمیں face کرنے کو ملیں گے اور اگر کسی level پہ ہمیں تھوڑی بہت problem آ بھی رہی ہے تو اس کو فورا سے ٹھیک کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو long term جو ہے نا muscles strain میں نہیں جائیں گے ligaments بھی اس کے علاوہ کیا common causes ہیں ایک workplace میں ان musculoskeletal injuries کے ہونے کے یا ان کی prevalence کے اگر ہم بات کریں تو اگر repetitive views کریں جیسے کہ ہم نے بات کی clerks جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ paper pencil work کرنے تو ان کے hand کی miss strain ہونے کے chances بھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے prolong period of time کے لیے روز 8 8 گھنٹے کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا ہے یا typing کرتے رہنا ہے یا sports sportsman ہے تو اس نے بہت زیادہ training کرنی ہے swimmer ہے تو اس نے swimming کرنی ہے جس کے shoulder کو issue آسکتا ہے جیسے کہ ہم نے shoulder joint میں بہت سی چیزیں discuss کی elbow ہے تو اگر tennis کا player ہے تو elbow کے problems زیادہ common ہوں گے تو repetitive use ایک specific region کا specific muscle کا ultimately آپ کو sprenia strain کی طرف لے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں awkward posture بہت میٹر کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ prolong period of time کے لئے ہم daily routine میں leg cross کر لیں گے ثور forward head کر لیں گے پھر واپس neutral position میں چلے جائیں تو issue نہیں ہوگا لیکن اگر prolonged period of time کے لئے daily routine میں ہم نے position adapt کرنی ہے جو کہ poor posture ہے تو ultimately ہمیں problems آئیں گے static posture basically جس ان کے ایک person ہے اس نے prolong standing کرنی ہے اب وہ static posture بنا رہے اور ultimately اگر وہ تھک رہے تو ایک leg پہ زیادہ weight ڈال لے گا ایک پہ تھوڑا کام جس کے ویسے اس کی pelvic تھوڑی tilt ہو جائے لیٹر لی تو ultimately اس کو posture problems زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر وہ static posture بنا رہے تو کچھ muscles tight ہیں کچھ muscles posture میں lengthen ہیں اور اس کے وجہ سے وہ deformity یا problem بھی آ سکتی ہے ویبریشن کیا ہیں اور کس طریقے سے جائے جائے ہیمر جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہے ٹھیک ہے اچھا اس نے جائے ہیمر یوز کرنا ہے اور یہ ایسا ایکوپمنٹ ہے جس میں ویبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اور ایک پرسن جو ہے وہ ویبریشن نہ صرف اس ایکوپمنٹ میں اس مشین پہ بلکہ اس کے ہینڈز اور جوائنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے ان ویبریشن کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے آپ کے جو جو جوائنٹ ہیں مسلز ہیں ان پہ سٹریس زیادہ آتا ہے جس کی ویسے بلڈ فلو بھی کام ہو جاتا ہے سکن کی وائٹننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پرولمز فیس کرنے پڑیں گے اب اس کا سلوشن بھی آگے ہم دسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے ایک پرسن ہے دیفینیٹلی اگر ایک لیبر ہے اس کو عادت ہو چاہتی ہے اگر وہ ایک سپیسیل ریجن میں کام کر رہے اگر ہم یہاں پہ جون جولائی میں ایک ورکر کی بات کریں جو سک دھوپ میں کام کر رہے تو پھر بھی یوز ٹو ہے اس دھوپ کے پرسن جس کو بلکل بھی نیاد ہے دھوپ میں جانے کی سن کلاس اس کا آفیس ورک ہے اسی میں وہ بیٹر ہے تو دھو پرسن کے مطابق ایک ڈیفرنس ہے کہ ان کی وہ ایک اڈیپٹ انہوں نے کر لیا ایک سپیسیفک ٹیمپریچر کو آپ کہ سکتے ہیں بیئر کرنا ٹھیک ہے اچھا لیکن کبھی سوئر ایکسٹریم کیسز میں ہیٹ سٹروک کے پھر بھی پیشن پھر بھی جو ہمارے ہمارے جو ہمارے ہمارے ورکرز ہیں وہ افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ فورس فور اگزرشن جیسے کیبورڈ ہے کسی کا کیبورڈ پراپرلی کام نہیں کر رہا تو اس کو زیادہ فورس اگزرٹ کرتے ہوئے ٹائپنگ کرنی پڑی ہے تو آلٹیمیٹلی اس کو جو نورملی وہ ایک سیمپل ایک بہتر کیبورڈ کے اوپر ٹائپ کر سکتا تھا اس کو ایک سکر ورک کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے فنگرز پہ رسٹ پہ بھی سٹرین آئے گا ان سائے چیزوں کو میں پہلے ہی ڈسکرز کر دیا ہے اس کے علاوہ ریپیٹیٹیو جو ہیں اگر ہم بات کریں ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسکلو سکیلٹر پابلم آتے ہیں مسکلو سکیلٹر ڈسورڈر آتے ہیں ریپیٹیٹیو سٹرین انجیریز آتی ہیں کیومیلیٹیو ٹراما ڈسورڈر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ویئر ان ٹیر بہت زیادہ مسل نرف ٹینڈنس میں ہو جس کی وجہ سے آپ کو پین آتی ہے تو یہ بھی کمیلیٹیو ٹراما ڈسورڈر ہے یہ اوور یوز انجیریز سے ان کا لنگ ہے تینوں کا ٹھیک اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسکلو سکیلٹر ڈسورڈر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فال یا اس لیپ ٹرپ وغیرہ نہیں آتے بلکہ اوور یوز انجیریز آتی ہیں اس میں میکرو ٹراما نہیں آتا مائیکرو ٹراما آتا ہے ٹھیک ہے مائیکرو ٹراما ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سٹریس آ رہے اور تھوڑا تھوڑا وہ ٹراما ہو جیسے کہ آپ چھت سے گرے تو بہت زیادہ ایک ہائی ویلوسٹی اور کافی زیادہ جو ہے میکنیٹوڈ کا آپ کو یہ ٹراما ہوا ہے تو اس کو ہم مسکلو سکیلٹر ڈس آرڈر نہیں کہیں ٹھیک ہے انجیریز ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن ڈس آرڈر کریں آپ کی آئی شولڈر بیک ہپ نی جو کے ویڈ بیرنگ جو ہیں اس کے علاوہ آپ کے اپر لیم بہت زیادہ انوال ہو ہے اس کا ہر جو ٹھیک ہے تو سائن سیمٹمز میں سائن کیا ہیں سائن اور سیمٹمز میں ہم اگر بات کریں جیسے کہ کلاس میں بھی ڈس ہے تو وہ ہیں سیمٹمز جو کہ پیش نے سبجیکٹیو آپ کو بتانا ہے جو ایک اور پرسن ڈاکٹر یا کوئی بھی ہیل فیزیشن ہے وہ جو میر کر رہا ہے وہ جو دیکھ رہا ہے انسپیکٹ کر رہا ہے observe کر رہا ہے وہ ہے سائن ٹھیک ہے range of motion کم ہو مسکلس کردئے disorder میں یہ ایک سائن ہے loss of function ہے deformity آگی cramping کا مطلب مسل جو ہے وہ involuntary contract ہو جائیں گے loss of color ہے grip strength بھی کام ہو گئی balance کا loss آگیا ٹھیک ہے balance بھی maintain person کر رہا swelling ہے redness ہے ٹھیک ہے یہ ایک person دیکھ بتائے گا ایک اور person یا ڈاکٹر symptoms کیا ہیں جو کہ patient نے خود آپ کو ریپورٹ کرنے خود بتانے کہ مجھے fatigue ہے pain burning sensation آتی numbness آتی stiffness آتی tingling آتی ہے یہ nerve کے patients میں زیادہ ہوتے جہاں پہ nerve involvement ہو اب یہ symptoms کی severity کیسے پتا چلے گی یا کس پہ ڈیپینڈ کری ہے کتنی دیر کیلئے وہ symptoms سویر ہونے کی chances بھر جاتے ہیں جیسے کہ جب بھی ہم ergonomic approaches یا posture کے حوالے سے discuss کرتے ہیں یا research کرتے ہیں جیسے کہ میرے بھی کچھ students نے research کی تھی office workers کا posture کی awareness کے مطابق تو انہوں نے یہ بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ کتنے عرصے سے یہ job کر رہی ہے یہ computer use آپ کتنے عرصے سے use کر رہے ہیں یہ بھی important ہوتا ہے کہ جن کا 5 years سے کم experience ہے ان میں سے کتنی لوگوں کو problem ہے جن کا 5 years سے زیادہ experience ہے ان میں سے کتنوں کو problem ہے یہ چیزیں بھی matter کرتے ہیں جیسے age matter کرتی ہے gender matter کرتا ہے بہت سے چیزیں اس میں سے یہ matter کرتا ہے کہ وہ task کتنی دیر سے perform کر رہے ہے تو یہ بھی ایک important چیز جو پوچھنی ہوتی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک specific work place میں پوچھر کیسا ہے اور جو design ہے environment ہے وہ کس طرح سے ان کو help out کر رہے یا ان کے لئے problem cause کر رہے اس کے رہے اگر ہم کچھ examples دیکھیں muscular skeleton disorders کی اس میں tendon inflammation ہے اس میں different tendons آ جاتے ہیں carper tendons syndrome جس medien of compress ہو رہی ہے ان چیزوں کو ہم سارا بڑی details میں discuss کیا وا ہے tendons elbow ہے later lapic condyle inflammation ہے جہاں پہ extensor tendons جہاں سے origin ہو رہے ہیں جب بھی ایک person wrist کی extension بہت زیادہ کرے گا تو ultimately اس کے جو wrist کے extensor muscles ہیں یا wrist کا extensor جو origin point ہے وہاں پہ 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 جائے گی اسی طرح golfers elbow میں wrist کے flexion یا wrist کی flexion کے muscles flexors کی بہت ریجن پوائنٹ ہے میڈیل اپکون ڈائل اس میں انفلمیشن ہو جائے گی دی گویریان ڈی 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 کا issue ہے تو یہ سارے problems جب بھی overuse ہم کریں گے کسی بھی element کو کسی بھی specific joint کو tendon کو ligament کو تو ultimately سامنے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کارپل ٹرنل کا سب کو بتا ہے کہ flexor retinaculum اور کارپل ٹرنل کے اندر جب میڈی نرف کی distribution میں thumb digit 2 3 and 4 کا half part جو ہے اس میں numbness tingling sensation آتی ہے جو کی میڈی نرف کی distribution ہے تو یہ کارپل ٹرنل سنڈروم ہے اس میں فردر اگر ہم بات کریں تو trigger finger syndrome کیا ہے trigger finger syndrome basically کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو tendons ہیں وہ tendons tension کرنے میں اس کو pain آئی گی تو یہ trigger finger ہے ٹھیک ہے eye strains کیا ہوتے ہیں جب بھی ایک specific working area میں proper light نہیں ہوگی یا different light اگر proper ہو بھی لیکن کچھ glare یا کوئی ایسی issues سامنے آرہی ہیں تو اس کی ویسے اس کے eye پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کچھ muscles کی tightness یا وہاں پہ trigger points ہونے کی ویسے بھی eye کے جو ہے وہ refer pain آتی ہے تو اس چیز کو بھی دیکھ لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا اس کے رابع اگر ہم بات کریں hand اور arm کی vibration جیسے کہ ہم نے بات کی jack hammer use کرنا ہے اس کے ویسے vibration ہوگی تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ numbness blenching اور loss of dexterity loss of dexterity کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا skill جو ہے وہ ختم ہو جانا اور خاص طرح پہ dexterity کا word use ہوتا ہے hand کی movement اور skills کے لیے ٹھیک ہے تو ایک person جو ہے اس کے لیے مشکل کی وہ pneumatic بھی ہوتا ہے جو کہ air pressure سے ہوتا ہے operate اور دوسرا ہوتا ہے electrical تو جو air pressure سے ہوتا ہے اس میں vibration یا اس میں یہ مسcular skeletal disorders ہونے کی chances اور بھی بڑھ جاتے ہیں اگر ایک person pneumatic jack hammer use کر ہے اس کے رہا ریسرچ میں بتایا گیا کہ ایک person جو construction worksite پہ کام کر رہا ہے اس کو five days jack hammer اگر اس نے continuous use کیا ہے تو مسcular disorder ہو جائے گا five days بہت کم ہوتے ہیں آپ کو اتنی سامنے ہی ایک problem آنے کے یہ ایک prolong time پہ ایسا چیزیں آتی ہیں سامنے تو وہ کہ رہے ہیں کہ jack camera five days بھی use کر لیں گے تو مسcular disorder جائے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اتنا issue جلدی سامنے آ جاتے اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس ان ergonomic team اور ان کے ساتھ مل کے کس طرح سے ان کو help out کر سکتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ergonomics ایک بڑی ہی ایکسپینسیو چیز ہے اس کو اس پہ فوکس کرنا اس کے اوپر کام کرنا بڑا ہی ایک 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 کام ہے جبکہ اگر ہم کسٹمائز جس طرح کہ اگر ایک ٹینس پلیئر ہے اس کا اگر ریکٹ پروپر اس کے مطابق ہو تو وہ شاید بہت زیادہ ایکسپینسیو لیے ہیں یا مونیٹر نہیں ہے تو بلوکس یوز کر لے چیر کے نیچے مونیٹر کے نیچے بلوکس یوز کر لے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی موڈیفکیشن کر کے وہ اپنے آپ کو ارگناومک لی سٹرونگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم بات کریں administrative کنٹرول کس طرح سے help out ہمیں کر سکتے ہیں جیسے کہ administration جو بھی employees ہیں ان کی rotation کر دیں جس طرح کچھ ہیں جنہوں نے heavy task کر رائی کر دیں تو ان کو rotate کر دیں ایک ہفتے بعد change کر دیں rotation یا ایک دن کے اندر کچھ ایسے hours میں کچھ hours میں ان کے کوئی specific task ہو اس کے علاوہ workplace کو بھی adjust کیا جائے ان کی جو work ہے اس کو کس طریقے سے perform کر نے وہ بھی proper technique بتائی جائے ان کو ٹھیک ہے اور ان کو درمیان میں breaks بھی دی جائیں تاکہ وہ relax ہو سکیں اور یہ recommend کیا جاتا ہے کہ after few hours ان کو کہا جائے اگر ان کا sitting کا ہے یا کوئی weight lifting ہے کہ وہ move around کریں یا اپنا postures ہو سا change کریں اگر انہیں typing کریں تو وہ اپنے fingers کو rest کو flex extend کریں جس تاکہ پہلے بھی ہم نے discuss کیا کہ ہم کیسے بات سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں workplace کے حوالے سے ڈیفرن طریقے سے ہم پرسن کو بچا سکتے ہیں اس کی proper training کر کے اور آپ کہ سکتے ہیں کہ ایک proper work وہ اگر perform کریں ایک proper technique کے ساتھ تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ہم نے بھی اس کا environment اس طرح سے design کر دیا اس کے وہ جو work اس نے perform کرنا ہے اس سے related جو hazards ہیں جو risk factors ہیں اس کو دیکھ لیں اگر کوئی glass کی factory میں کام کر رہا ہے تو ادھر بہت سی swear injuries بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو پہلے ہی guide کر دیا جائے کہ اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو problem نہیں ہوگی اور اس طرح سے problem آتی ہیں پہلے لوگوں کو ہو چکی ہیں تو آپ نے اس technique کو اس طرح سے بچانا ہے جس tannis کا player ہے تو آپ guide کر دیں گے کہ tannis elbow common ہے because آپ wrist کی extension کرتے ہیں آپ کی activity یہ ہے لیکن اگر ہم proper training کریں گے muscles کی strengthening کریں گے تو آپ کو injury نہیں ہوگی ٹھیک ایسی طرح swimmers کو بھی ہم اس طریقے سے guide کرتے ہیں اور ان individuals کو ہم نے پہلے proper guide کر کے پھر اگر ان سے وہ task perform کروائیں تو ultimately آسانی ہو جائے جب نہ کہ آپ پہلے دن ہی ground پہ یا factory کے اندر کہیں کہ آپ کام شروع کر کہ اس کو spine کو bend نہیں کرنا چاہیے تھا اور knees کو bend کر کے ایک weight کو اٹھانا چاہیے تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو posture میں کچھ angles ہوتے ہیں جیسے کہ یہ different areas میں angle بہت matter کرتے ہیں آپ کا جو head ہے وہ flex position میں نہیں ہونا چاہیے neutral میں ہونا چاہیے آپ کے جو shoulders ہیں وہ rounded نہیں ہونا چاہیے back پہ ہونا چاہیے نہ retracted نہ protracted neutral position میں ہونا چاہیے آپ کی جو elbows ہیں وہ flex ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ easily جو ہے کوئی ٹائپنگ کرنا چاہرے ہیں کچھ رائٹنگ کرنا جارے تو آپ کے لئے easy ہو جائے گا کی بورڈ بھی تھوڑا سا incline ہوگا تو وہ بہتر ہوگا آپ کی رسٹ کی جو ہے neutral position وہ maintain ہو پائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ elbow یا رسٹ کا زیادہ کام کریں تو اس میں درمی آپ نے بریک ضرور لیں تاکہ آپ کی جو nerves ہیں ان پر زیادہ pressure نہ آئے اور circulatory system یا nervous system بہتر ہے اس کے علاوہ waste میں بھی twisting turning نہیں ہونی چاہئے صرف آپ trunk کو bend کرے ہیں پوری body کو rotate کر کے پھر آپ کسی سے بات کر دیں اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھنا ہے کچھ دیکھ کریں اور اس میں جو آپ کی back of knee ہے اور جو چیر ہے اس کے درمیان بھی ایک distance ہونا چاہئے تاکہ circulation کا problem نہ آئے اور اگر پرولانگ پیرد آف ٹائم کے لئے آپ بیٹھ رہے ہیں تو یہ پھر سٹنگ اپروچز بہت ضروری ہو جاتی ہیں جو فیٹ ہیں وہ ریلاکس ہونے چاہیے گراؤن پہ ہونے چاہیے اگر ایک پرسن ہے جس کی height چھوٹی ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی سیٹ نہیں دیں گے کہ اس کی legs جو ہیں وہ ہینگنگ میں ہوں تو اس کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس کی height کے مطابق ہونے چاہیے اگر جو چیئر ہے وہ زیادہ اونچی ہے اور کوئی چیئر نہیں آویلیبل تو نیچے foot رس یوز کر لیں ٹھیک ہے سٹنگ پوچرز میں آپ آپ کا منٹر کا اینگل بھی بڑا میٹر کرتا ہے یہ سامنے سے اگر ایک اینگل دیکھیں تو یہ 60 ہونا چاہیے اور اگر اس کے میڈ وے مونٹر کے میڈ کے حوالے سے اگر ایک اینگل دیکھا جائے تو 30 ڈگری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ 30 اس لئے ہونا چاہیے کہ اس position میں اگر یہ 30 ہوگا تو آپ تھوڑی سی آئی کی موویمنٹ نیچے کی طرف کریں گے اور آپ منٹر کا جو کرنی پڑے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ different angles بھی میٹر کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ٹاسک پرو فارم کرنے تو آپ کے ایڈ جو چیزیں ہیں جو آپ ریکوارڈ ہیں وہ آپ کی ریچ کے اندر ہوں آپ جتنی بھی جو بھی ریچ کے اندر آپ کی سائی چیزیں ہو آپ کا کوئی ہیڈ فون ہے آپ کی فارم پڑے ہوئے ہیں کوئی پیپر ہے پینسل ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کی ریچ کے اندر ہوگی تو آپ گرپ کر سکیں گے اس تک پہن سکیں گے ٹھیک ہے اب اس پوزیشن میں کیا غلطی ہے کہ ایک تو انہوں نے آرم ریسٹ پہ نہیں رکھا کیونکہ جو کی بورٹ تھا وہ کافی ہائی تھا ٹھیک ہے آرم ریسٹ نہیں یوز کیا اس کے ویسے الی فلیکس نہیں ہے الی اب ایک سکر گرڈر پہ سارا بیٹ آرہ ہے ٹھیک ہے اب اس پوزیشن میں کیا ہے کہ انہوں نے نیچے رکھ لیا کہ آرم ریسٹ اگر انہوں نے foot on floor رکھے ہیں لیکن انہوں کو تو ایسے بینڈ فوروڈ کنا پڑھا ہے ان کی back سپورٹ نہیں ہے اب جس کی ویسے کھلک کھلک نامنا ہو رہا ہے انہوں نے ٹرنک فوروڈ بینڈ کیا ہے تو ہائیپر لاروڈوسز بھی ٹرنک پہ ہو رہی ہوگی لمبر سپائن پہ اور انٹیئر پیلو بھی ہوگی اس پوزیشن میں ٹھیک ہے تو اس پوزیشن میں کیا ہے کہ انہوں نے پھر سے ٹرنک اپنا بینڈ کیا ہوئے نہیں پیچھے سپورٹ کی وی بیک بھی سپورٹ نہیں ہے پروپرلی اور لیک کروس کرنا ایک اچھی پوزیشن نہیں ہے خاص ریٹ اچھے کونسیپس ہمیں مل سکتے ہیں تو پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک نورمل انڈویجرل کیلئے ہم نے کس طرح سے ورکپلیس کو بہتر کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ پھر ایک ایڈوانس لیول پہ جائیں گے کہ اگر ایک سپیشل پوپولیشن ہے ان کی ورکنگ انوارمنٹ اور زیادہ چیزیں ڈیمارڈ کرے گی بہتر ان کی پروفورمنس کے لئے تو ان کے حوالے سے بھی پھر ڈسکس کرنا ضروری ہے تو اس پر بھی فوکس کرنا اس کے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے چلیں thank you so much students آج کا لیکچر یہاں تک ہی ہے اللہ حافظ